موسیقی سمجھنا ہے اگر تو آپ کے کسی زمانے میں دانے نکلے اور وہ ہوتا ہے دانے پیپ والے ہوتے ہیں اور وہ دانے جن سے بلڈ نکلتا ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سوک جاتے ہیں لیکن اپنی نشانیاں کھڑوں کی صورت میں چھوڑ دیتے ہیں یہ ایکنی اسکارس کہلاتے ہیں پھر اوپن پورس ہوتے ہیں یہ الگ چیز ہے یہ ریمیڈی دونوں پر کام کرے گی لیکن اس وقت لگائیے جب آپ کے دانے بلکل سوک چکے ہوں اگر دانے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہیں اس صورت میں آپ کو یہ اتنا فائدہ نہیں کرے گی نقصان تو نہیں کرے گی لیکن فائدہ بھی نہیں کرے گی تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دانے تو نہیں ہیں لیکن آپ کے ایکنی کے کھڑے رہ گئے ہیں تو آپ اس کو استعمال کیجئے اور اگر آپ کے کوئی ایکنی اسکارس نہیں ہیں صرف اوپن پورز ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں ساتھ میں کہ اسکن تھوڑی ٹائٹ بھی ہو جائے تو یہ دونوں پہ کام کرے گی دو نعمتیں آپ کے گھر میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی کیسے استعمال کرنی ہے بیسن آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے چاول آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور چاول کوئی بھی ہو جتنا سستہ اتنا اچھا جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس چاول کا آپ نے بنانا ہے پوڈر چاول کا پوڈر بنا لیا تو بیسکلی ہمیں دو چیزیں تو یہ چاہیے کہ بیسن چاہیے ہمیں اور چاول کا آٹھا چاہیے یعنی کہ پوڈر بنا کے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ لیجئے گا ایک ٹی بل سپون بیسن اور آپ لیجئے گا ایک ٹی سپون رائس کا پوڈر ان دونوں کو آپ مکس کریں گے اور اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ہنی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہنی پیور ہونا چاہیے اور ہنی آپ اتنا لیں گے کہ یہ پیس بن جائے یہ اچھا سا ایک پیس بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ اچھا سا ایک پیس بن گیا ہے کیونکہ اس کے کام تو دو تین ہیں اوپن پورس ایکنی سکارس اور ساتھ میں آپ کی انٹی ایجنگ پر کام کرتا ہے اگر آپ کی اسکن آپ کو لگتا ہے لوس ہے تو اس کو پہلے تو آپ پورا لائٹ ہینڈ سے جہاں بھی سکارس ہیں وہاں پہ ہلکا ہلکا آپ اس کو مساج کریں گے لائٹ ہینڈ سے اور جہاں جہاں دانیں کھڑے زیادہ ہیں اوپن پورس ہیں وہاں کرنے کے بعد آپ وہاں پر لیپ لگا دیں اور اگر باقی فیس پر لگانا چاہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی اسکن بھی تھوڑی اگر انٹی ایجنگ میں جا رہے ہیں تھوڑی ٹائٹ ہو تو پورے فیس پر لگایا جا سکتا ہے لیکن اسپیشلی ان جگہوں پر فوکس کرنا ہے جہاں آپ کے ایکنی سکارس ہیں پورز ہیں تو وہاں پر آپ اس کو لیپ لگا کر اور چھوڑ دیجئے اراؤنڈ ٹوئنٹی منٹس اس کے بعد اس کو سادہ پانی سے دھولیں آپ چاہیں ہفتے میں تین سے چار دفعہ کر لیں آپ چاہیں اسے روز کر لیں آپ چاہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھے گا کیونکہ ایکنی سکارس کے لیے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے کلے نکاتے ہیں تو میں اسپیشلی جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس دوائی لینے آیا آٹھ مہینے تو لگیں گے تو آپ دوائی پہلے نہیں لو پہلے آپ یہ کرو یا اس کے علاوہ ایک اور ریسپی بتاتا ہوں اکثر لوگوں کو وہ بھی میں چاروں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں دیکھیں یہ میتھی دانا ہے صرف میتھی دانے کا آپ پوٹر کر لیں میتھی دانے کا پوٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے آپ نے پانی میں اس کو آدھے کپ میں ڈال دیں جب وہ پکنا شروع ہو جائے گا لائٹ آپ اس کو رکھئے گا چولے کو ہلکے چولے پر پکنے کے بعد یہ ایک جیل بن جائے گا اب یہ جیل تیار ہو چکا ہے اس کو تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد آپ نے یہ پیس اٹھانا ہے جہاں آپ کے کھڑے ہیں ایکنیس کارز ہیں وہاں پر آپ نے دھائی منٹ کلوک اور دھائی منٹ انٹی کلوک پانچ منٹ یہاں کیا پانچ منٹ یہاں کیا پہلے مہینے میں آپ کو یہ فیل ہوگا کہ شاید کوئی ریزلٹ نہیں ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میتھی کے اندر اللہ تعالی نے آئل رکھا ہے وہ پہلے آپ کی سکن کا بیس بنا رہا ہوتا ہے تو اس لیے پہلے مہینے میں آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن جیسے ہی آپ نیکس منٹ میں جائیں گے تو ٹین پرسنٹ آپ کے گھڑے بھر چکے ہوں گے جس طرح آپ کے منٹ گزرتے جائیں گے چھے آٹھ مہینے کے بعد اگر آپ نے ریگولر کیا تو ایسے لگے گا کبھی آپ کو کھڑے تھے ہی نہیں تو دونوں چوائس آپ کے پاس ہیں کہ آپ رائس اور بیسن والی ریسپی پہ جا رہے ہیں یا آپ میتھی دانے والی ریسپی پہ جا رہے ہیں دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ کیجئے اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے نیکس ویڈیو کے لیے مجھے ازادی دیجئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں اسلام علیکم